میرے پاس سعودی عرب سے آئیں کسٹرکشن کا کام ہے یہ کہتے ہیں میں پیپسی پر چلتا ہوں جب تک میں پیپسی نہ پیلوں مجھ سے کام نہیں ہوتا لک ایٹ دی لیول ہاں وی آر ایڈکٹڈ کتنی پیپسی پی لیتے ہو دن میں چار ٹائم پیتے ہیں چار ٹائم چار ٹائم کتنے ایمل جو فل سید ہوتی ہے پانچ سو ایمل یا ڈیل لیٹر نہیں پانچ سو ایمل پانچ سو ایمل آپ پیپسی چار بندے ہوتے ہیں شریک نہیں آپ کتنے ایمل پی لیتے ہو پیپسی یہ بتاو تقریبا چھوٹا ریگولر ہے وہ دو میں پی لیتا ہوں ایک ٹائم میں یعنی تقریبا ایک لیٹر ایک لیٹر پیپسی روزانہ پیتا ہے کہتا ہے میں ایک لیٹر پیپسی روزانہ نہ پیوں تو میں چلتا اچھا نہ پیو پیپسی تو کیا ہوتا ہے کام نہیں ہوتا کیوں کیا ہوتا ہے ایسا پیپسی میں مطلب کچھ لوگ چلو سگرٹ کے ایڈکٹ ہیں کچھ ویلو پاکستان کے ایڈکٹ ہیں شرم نہیں آتی ویلو والوں کو نکروٹین کے نشے پر لگا دیا لوگوں کو اچھا اس کے بعد کچھ لوگ یہ اس کے ویپ کے ایڈکٹ ہیں آج یہ پیپسی کے ایڈکٹ آگئے سٹنگ کے ایڈکٹ آگئے دیکھیں یہ پوری دنیا میں ان کی برینڈنگ ایڈکشن کے نام پر نہیں ہے ایڈکشن is very bad for anything کسی بھی چیز کا نشہ برا ہے ری کرییشن کے لئے بنائی گئی تھی کولا ڈرنکس آج دیکھیں ان کے نتائج یہ کہتا ہے میں پیپسی پیوں تو کام کر سکتا ہوں نہیں تو نہیں کر سکتا کیوں نہ پیو تو کیا ہوتا ہے تریر پڑتی ہے نہیں تھوڑا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یعنی یار پیپسی ہے وڈکا تھوڑی میں کیا ہوتا ہے پس ایسے اچھا نہ پیو تو کیا ہوتا ہے نید آنے لگتی ہے یعنی ثوڑا جسام سلو ہو جاتا ہے جب پیپسی پیتے ہیں تھوڑا جسام تیاد ہو جاتا ہے اور اور اچھا اور نہ پیو تو کیا ہوتا ہے تو پھر جسام سلو ہو جاتا ہے یعنی کام نہیں ہوتا ہے یعنی ہائی آکٹین پیٹرول تو نہیں ہے نا دلے گا تو گاڑی سٹارٹ ہوگی نہیں دلے گا تو نہیں سٹارٹ ہوگی it's just simple پیپسی it's not high octane پیٹرول you need it inside then you start otherwise you are ایسے کیسے ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں 10 سال ہو گئے نا 10 سال ہو گئے اسی وجہ سے یعنی اندر پی رہے ہیں 10 سال سے 10 سال سے پیپسی پی رہے ہیں 10 سال سے پیتے ہیں اور آپ پیپسی ایڈکٹ ہو پیپسی نا پیو تو نہیں چل سکتا ہے میں پیپسی کی برینڈنگ نہیں کر رہا نائیں پیپسی کولا انٹرنیشنل میرے سے نراز ہوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ ایکسس تو پھر چائے کی بھی بیڈ ہے ایکسس تو پھر کافی کی بھی بیڈ ہے ایکسس تو پھر یہ ملائی والے دودھ پیٹ نکالے ہوئے ان کی بھی بیڈ ہے ایکسس تو پھر شراب کی بھی بیڈ ہے ایکسس سگرٹ کی بھی بیڈ ہے ویب کی بھی بیڈ ہے ویلو نکوٹین کی بھی بیڈ ہے ہر چیز کی ایکسس بیڈ ہے یہ دیکھیں پیپسی پیتا ہوں تو چلتا ہوں نہیں پیتا تو ہائی اوکٹین کی طرح نہیں چل پاتا پیٹرول ہے ان کے لئے پیپسی کسٹرکشن کا کام کرتے ہو سعودیہ میں کب کب آتے ہو گھر سے کبھی سال بعد کبھی دو سال بعد تو پیچھے جو بیوی ہے یہ بچہ چھوڑا ہوگا ایک سپرنگ نمائے سے پالتا کون ہے ماں پالتی ہے ماں پالتی ہے ماں بیچاری کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تو تم دو سال بعد آتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں کتنا کم آ لیتے ہو کتنا کم آ لیتے ہو تقریباً ایک لاکھ میری جان تو پاکستان رہ کے بھی ایک لاکھ کم آ سکتا ہے کیوں اس بیچاری کو کلہ سارڈ آیا یہ اوورسیز کب تک اس طرح کرتے رہیں گے اپنی بیویوں کے ساتھ شادی کی بیوی پھینگی خود پھور ہو گئے یہاں کی حکومت کا تو مسئلہ حکومت کے مسئلوں سے زیادہ بچے اپنے بھی مسئلے ہیں لالچ ہے پاکستان میں رہو تیس چالیس پچاس ہزار تو کم آ لگے گھر کتنے بھیجتے ہو تقریباً تیس ہزار گھر تو تیس ہزار اگر گھر بھیج رہے تو تیس ہزار پاکستان رہ کے نہیں کما سکتا میری جان اس بیوی کا سوچ اس بچے کا سوچ اس نسل کا سوچ جسے تمہاری ضرورت ہے سعودی عرب میں اگر تم عمارت بنا رہے ہو اس سے بڑی عمارت تمہارے گھر میں موجود ہے تمہارا بچہ اسے تمہاری ضرورت ہے باپ کی ضرورت ہے بچہ اکیلہ پالنا عورت کا کام نہیں ہے تمہاری بھی رسپونسیبیلٹی ہے ایک نسل پروان چاڑی ہے اوورسیز کی پاکستان میں وہ ہی بچہ اگر تو بڑا ہوتا ہے وہ بھی سرمایہ ہے میری جان وہ آپ کا سرمایہ ہے اگر وہ ہی بڑا ہو کے وہ ٹک ٹاک پہ کچھا پہن کے ڈانس کرے گا اچھا لگے گا سعودیہ میں جب اس کی ٹک ٹاک پہ کوئی اکیڈیمک انٹیلیکٹ بندہ چاہیے نا ڈانٹ ڈو دس ہم نے ایک نسل گوائی ہے پیسے کے چکر میں you can earn it یہ تو صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اپنی بیویوں کو پھینک کے مجھیں اور پیپسی کا نشہ تو خیر ایک نہیں آئی نشہ ہے ڈاکٹر آفان گیسر سائن